آج اگر یہ نو کانفیڈنس موف اگر یہ چیف جسٹس آف پاکستان اگر اس کو ریورڈ بیک کر دیتا ہے اور اس کو ریسٹور کر دیتا ہے اور اگر ہم نو کانفیڈنس موف میں ہم چلے جاتے ہیں اور دیفنیٹلی گورنمنٹ ہار جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فورن انٹرونشن کو سپورٹ کیا ہے فورن اگریشن کو ہم نے سپورٹ کیا ہے اور اپنی سیٹنگ گورنمنٹ کو ہم نے ہٹا دیا ہے ہم نے رجیم چیج کا حصہ بد گئے اس کا ایمپیکٹ اس کا ایمپیکٹ صرف یہ نہیں ہے کہ نواز شریف آ جائے گا یا چور آ جائیں گے اس کا ایمپیکٹ بہت زیادہ ہے بہت گھر ہے بہت دور تک ہے یہ لوگ جو اب نیریکٹیو بیلڈ کر رہے ہیں کہ بیگرز آ نوٹ چوزرز اور ہمیں تو جی وینٹی لیٹر سپورٹ ہے ہمیں لائف سیونگ ڈرپس لگی ہوئی ہیں جو امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں اور ہم فنانشلی بہت بہت پور کنڈیشن میں ہیں یہ آگے چل کے ڈی فالٹ کی سیچویشن میں اپنے آپ کو شو کریں گے یا چلے جائیں گے کیونکہ یہ لوٹ مارا ہے یہ اسی ایکانومی کو بیلڈ نہیں کر سکیں گے یہ چائنہ اور رشیا کی ریجنل سپورٹ کھو دیں گے اور پھر یہ ایکنومک انسٹیبلیٹی اور ڈی فالٹ میں چلے جائیں گے پھر یہ کہیں گے کہ جی اب ہمیں ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل کمیونیٹی سے ہمیں آفر ہے کہ ہم اگر نیوکلیئر ایسٹس اپنے تلف کر دیں پیسفلی تو ہمیں جو ہے انٹرنیشنل سیکیورٹی گیرنٹیز دی جائیں گی اور ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے سارے لونز ماف کر دیے جائیں گے اور پھر ہمیں اس کے بدلے میں کافی فیننشل ایڈ کی آفرز ملیں گے اور پھر یہ دوبارہ بولیں گے ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہم انڈیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہم نیبر میں ریجن میں فرنڈلی کنٹری کی طرح رہنا چاہتے ہیں ہم عوام کو پڑھانا چاہتے ہیں ہم عوام کو صحت دینا چاہتے ہیں جو یہ بولتے رہے اور یہ لوٹ سے رہے یہ وہی دوبارہ آپ کو بیچیں گے اور ہم اپنے نیوکلیئر ایسٹس گیوپ کر دیں گے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی اور ہم پہ بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر ہوگا اور آپ کی اپنی گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی ٹھیک ہے اس وقت کوئی آرمی چیف شاہے کرنٹ آرمی چیف ہو یا کوئی غیرت پند آرمی چیف ہو کوئی نہیں اٹھ سکے گا اور پھر آپ نیوکلیئر ایسٹس اپنے ڈیفنگ کریں گے انٹرنیشنل جو مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں وہ آئیں گی اور آپ کی ہی آپ کے ہی اپنے انٹرنل سپورٹ کے ساتھ یہ نیوکلیئر ایسٹس کو ریموف کر دیں گے جیسے یوکرین میں ہوا ہے جب آپ ڈیفنگ کر دیے جائیں گے نیوکلیئر پوائنٹ اف یو سے اور اس وقت آپ کی آرمی چیف